بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فارسی کی پہلے کتاب کے آٹھویں سبق کو پڑھیں گے اور ہمارا سبق واخد اور جمع کے بیان میں ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے واخد اور جمع کسے کہتے ہیں تو واخد کہتے ہیں ایک چیز یا ایک شخص کو اور جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ یعنی دو یا تین یا چار یا سو یا ہزار چاہش کرنا بھی لے لے لیکن ایک سے زیادہ تو جمع کہتے ہیں ایک سے زیادہ چیز کو یعنی کسی شخص یا چیز کو ایک سے زیادہ ہونا چاہیے اور واخد کہتے ہیں ایک شخص یا ایک چیز کو اور جمع ایک سے زیادہ چیز کو یا ایک سے زیادہ شخص کو تو یا واخد کی تعریف یہ ہے کہ واخد ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے اور جمع ایک سے زیادہ شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے جیسے ہم واحد کی مثال لے لیں واحد ایک شخص یا ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے جیسے مرد زن پسر جامعہ کار دست یہ واحد ہو گیا اور جمعہ کی مثال لے لیں جمعہ ایک سے زیادہ شخص یا چیز کو ظاہر کرتا ہے جیسے مردہ زنہ پسر جامعہ کارہ دستہہ جمعہ ہو گیا یعنی کوئی ایک سامان ہے تو وہ واحد ہے اور جیسے ایک کتاب ہے تو وہ واحد کتاب ہے اور دو کتاب ہے یا تین کتاب یا سو کتاب یا پانچ کتاب ہے تو وہ جمع ہو گیا جمعہ کتاب یعنی دھیر ساری کتاب ہے اور واحد کتاب یعنی اکیلی اور جماع یعنی دھیر سارے کتاب تو آپ سمجھ کے ہوں گا واحد اور جماع کس سے کہتے ہیں واحد اکیلے کہتے ہیں اور جماع دھیر سارے ہو کہتے ہیں اس کا جی ہے تاریف تو چلی ہم پڑھتے ہیں انہوں نے پہلے واحد کو ذکر کیا ہے اس کے بعد اس کے جماع کو ذکر کیا ہے یعنی چند مفرد الفاظ کو ذکر کیا اس کے بعد ان کو استعمال کر کے بتلایا ہے تو چلی ہم پڑھتے ہیں واحد واحد والا ہم پڑھتے ہیں جیسے مرد مرد یعنی ایک ایک آدمی یعنی مرد ایک مرد اور مردہ مرد کی جمعہ ہے زن یعنی عورت زن کا معنی عورت واحد اور زنہ زن کی جمعہ ہیں عورتیں پیسر پیسر کا معنی لڑکہ واحد پیسر کی جمعہ ہیں یعنی لڑکے جامہ واحد جامہ کا معنی کپڑے کے آتے ہیں یعنی واحد کپڑا ایک کپڑا ایک کپڑا نہیں کہیں گے یہ کپڑا ہم کہیں گے ایک کپڑا یا کوئی کپڑا یہ نکرا ہو جائے گا کوئی سامان ہے تو اس کو ہم جیسے کی ایک کتاب رکھی ہوئے تو اس کو ہم ایک کتاب رکھی ہوئے نہیں کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کتاب رکھی ہے بس تو جیسے جامہ کپڑا اور جامہ کپڑے یعنی دھیر سارے کپڑے کار واحد ہے اور کار رہا کار کی جمعہ ہے یعنی کار معنی کام اور کار رہا یعنی کام بہت سارے کام دست دست کا معنی ہے ہاتھ دست واحد ہے اور دستہ دستہ کی جمعہیں دستہ مہینے کپڑا اور دستہ کی مہینے کپڑے دھیر ساری کپڑے چشم چشم واحد ہے چشم کی جمعہیں آگ کے آتے ہیں اور چشم چشم کی جمعہیں یعنی آنکھیں اسپ اسپ واحد ہے اسپ کی جمعہیں یعنی گھوڑے اسپ یعنی گھوڑا اور اسپا گھوڑے بندہ واحد ہے تو بندہ کے معنی غلام کے اور بندے کے دونوں کے آتے ہیں بندہ واحد ہے بندہ کا معنی غلام اور بندہ کا آتا ہے اور بندگان یہ بندہ کے جمعہ ہے بندگان کا معنی غلام غلام یا جسے اس کا معنی ہم کریں گے غلام یا بندے دھیر سارے تو پھر اس کے بعد دیکھیں انہوں نے اس کا استعمال کر کے بدلایا ہے تو کہہ رہے ہیں مردانِ خدا یعنی مردہ دیکھئے مردانِ خدا مرد مردانِ خدا مردہ یہ مرد کی جمعہ ہے اور نون اضافت کی وجہ سے ہے نہیں نون اضافت کی وجہ سے نہیں تو آپ دیکھئے مرد جو مردہ ہیں یہ مرد کی جمعہ ہے اور خدا خدا کا معنی ہے خدا یعنی مردانِ خدا تو مرد کا معنی آتے ہیں لوگ کے انسان کے تو لیکن ہم اس کا معنی یہاں پہ کریں گے خدا کے تو یہاں اس کا معنی کریں گے بندے مردانِ خدا خدا کے بندے یعنی ڈھیر سارے لوگ یعنی ڈھیر ساتر اللہ کے بندے ایک نہیں تو آگے کہہ رہے ہیں زنانے ہند ہندوستان کی عورتیں اس کا ترجمہ ہوگا ہندوستان کی عورتیں زنانے ہند زنہ یہ زن کی جمعہ یعنی زن مانے عورت اور زنہ مانے ڈھیر ساری عورتیں اور ہند ہند کمانا ہندوستان زنانے ہند یعنی ہندوستان کی عورتیں ڈھیر ساری عورتیں پسرانے ماں تو دیکھئے پسرا یہ پسر کی جمعہ پسر کا ماں لڑکے کے آتے اور پسرا اس کی جمعہ یعنی ڈھیر سارے لوگے اب ماں یہ ضمیر میں ماں یہ ہم نے ہم نے پہلے باتا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ماں یہ ضمیر میں ہے پسرانے ماں یعنی ہمارے لڑکے جامہائے بندگاں تو دیکھئے جامہائے تو جامہ کی جامہائے 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 کپڑے کے آتے ہیں اور جامہائے جامہائے کپڑا کے آتے ہیں اور جامہائے یعنی بہت سارے کپڑے یعنی دھیر سارے کپڑے اور اضافت کی وجہ سے یہاں مجھول آیا ہے اور بندگاں یہ بندہ کی جمع ہے یعنی یہاں پر دیکھئے دونوں جامہائے جامہائے بھی جمع ہے اور بندگاں بھی جمع ہے تو بندہ کا معنی بندگاں کا معنی ہم کریں گے غلام یا بندے لیکن اس کا ہم یہاں پر معنی کریں گے غلام جامہائے بندگاں یعنی غلاموں کے کپڑے کارہائے خدا تو دیکھئے کارہا کام کی جمع ہے اور کار کا معنی کام کیاتے ہیں اور کارہا کا معنی یہ جمع ہے تو کام ہے یعنی دھیر سارے کام اور خدا یہ واحد ہے تو خدا کا معنی خدا کیاتے ہیں خدا واحد ہے کارہائے خدا اور اضافت کی وجہ سے یہاں پر یہاں مجھول آیا ہے کارہائے خدا یعنی خدا کے کام یعنی خدا کے بہت سارے کام دستہائے شما تو دکھئے دستہا یہ دستہ کی جمع ہے اور دستہ کے معنی ہاتھ کے آتے ہیں اور دستہا یہ دستہ کی جمع ہے یعنی دھیر سارے ہاتھ بہت سے ہاتھ اور اضافت کی وجہ سے یہاں مجھول اور شما یہ بھی ضمیر ہے ہم نے پہلے بتایا تھا پیچھے سبق میں شما یہ ضمیر ہے یعنی متقلم کا سیگا ہے جما متقلم کا سیگا ہے شما یعنی شما کا مانا ہے ہم سب کے ارے تو تم سب کی ہے تمہارے نہیں شما یہ جماع غائب کا سیگا ہے متقلم کا نہیں جماع غائب کا سیگا شما جماع غائب کا سیگا ہے تو دست یعنی دستہا بہت سارے ہاتھ اضافت کی وجہ سے یہاں مجھول اور شما یہ ضمیر ہے واحد کا سیگا ہے تو شما مانے تمہارے یا تم سب کے دستہا ہے شما تم لوگوں کے ہاتھ یا تم سب کے ہاتھ چشمانے سیاہ تو دیکھئے چشمانے سیاہ یہ چشم کی جماعے اور چشم کا مانے آگ کے آتے ہیں تو چشم آنکھیں اور سیاہ کا مانے کالے کے آتے ہیں یا یہ سیاہ یہ واہی دے یہاں پہ چشمانے سیاہ کالی آنکھیں اسپہا ہے چابو تو دیکھئے اسپ اسپہا اسپ کی جماعے اور اسپ کے مانے گھوڑے کے تو اسپہا ہے یعنی گھوڑے بہت سارے گھوڑے اور اسپ ایک گھوڑا یعنی گھوڑا اسپہا ہے سارہ گھوڑا اور چابوک یہ سفت ہے یعنی چالاک چابو کو مانے چالاک کے آتے ہیں اسپہا ہے چابوک یعنی چالاک گھوڑے گھوڑا نہیں چالاک گھوڑے سارے گھوڑے یہاں پر دیکھیں اس کی جماع بیان کر رہے ہیں تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ واحد اور جماعت کسے کہتے ہیں تو ہم اپنا سبق یہی ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سبق نمبر نو پڑھیں گے افعال ناقصہ کسے کہتے ہیں تو ہم اپنا سبق یہی ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ